فاکر کذبوا فأخذناهم بما کانو یقصیبون ہر قسم دی حمد و سنہا اللہ جللہ شانہو دی ذاتی اکسوا سے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ گاج واج کے درود پڑوا آپ سرکارت جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اکسوا سے ہے اللہ رب العزت بڑا نہائیتی فضل کرم ہے اس خالق اور مالک دی بڑی توفیق دنال بڑی رحمت دنال آن دی اس مختصر درس قرآن اندر سے دمہ ہوئے ہیں دعا کرو کہ اللہ رب العزت ساٹھا مل کر کے بیٹھنا اپنی بارگہ دے اندر قبول مندور فرمائے ثابت و پہلے میں شکر گدا رہا فادل نولوان جناب محترم حضرت مولانا قاری محمد ارشل دوگر حافظہ اللہ تعالی اور جناب محترم رانا محمد زفر اقبال حافظہ اللہ تعالی کہ جنہ دی شفقت اور محبت ہے کہ تو ہاڑی دی سے نیک لوگان دادی دار نصیب ہوئے ہیں دعا کیلئے کہ اللہ رب العزت ساٹھیاں دین دیا محبتاں آپس اندر قائم اور دائم فرمائے ماشا اللہ تصیب لے کہ ایل حضرت مولانا سفیان صاحب اور جناب محترم صاحب سیڈی سینٹر بارے اللہ رب العزت اونا دا آنا بھی اپنی امبار کہتے اندر قبول و مندور فرمائے جس دور بھی چوسی گذر رہے ہیں آردہ اس دور اس قدر پر فتن دور ہے کہ قدم قدم تے برائی قدم قدم تے فتنہ ہے اس دور اندر ایمان محفوظ کرنا ایمان بجانا بہت مشکل ہو گئے ہیں اتنا خطرنات دور ہے حدیث باق اندر اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا قیامت دے نزدید میری امت اندر فتنے این جہان گے جس طرح آسمان نہ تو بارش دے قطرات اندر بارش دی طرح فتنے برسن گے آج او دور ہے کہ آج دیس دور اندر فتنے عام نے ہر قدم تے فتنہ ہے ہر برائی تے فتنہ ہے اور آج دیس دور اندر اچھائی نو چھاڑ کے برائی نو پر موٹ گتا دندے اچھائی بعد اندر برائی پہلے ہے اچھائی نو دبان دی کوشکیتی ڈا رہی ہے جبکہ برائی نو عام کرن دی کوشکیتی ڈا رہی ہے اور لوگا نو نیکی دی طرف روک کر کے برائی دی طرف لیانتا جا رہے ہیں اور برائی جن ماملا دنال جن ذرائی دنال برائی عام دی او ذرائی ساڑیاں جھبان در نے او ذرائی بھی عام کی تیدا تو میرے مطرم بھائیو آرد اس مختصر درس قرآن پاک اندر میں تو ہاڑے سامنے محاشر دی درست کی واسے کہ ساڑے گھار اندر امن کی میں آئے گا ساڑے محلے اندر امن کی میں آئے گا ساڑے پھند اندر ساڑے شہر اندر کی میں امن آئے گا برائی نو کس نہ روکیا جا سکتا ہے اسی اپنے گھار بھی چون برائی نو کس انداز نہ روک سکنے ہیں آپ اپنے معاشروں کس انداز نہ روک سکنے ہیں ساڑا معاشرہ خرام معاشرہ ہے میں انشاء اللہ تعالی ایسا معاشرہ کہ جس معاشر تربیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی میرے محترم بھائیو میرے پیغمبر نے اپنے معاشرہ تربیت اس قدر کی تھی اس انداز نہ لکی تھی اتنی اچھی تربیت نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرہ کی تھی کہ اس دوردہ میرے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوردہ ایک بندہ چلدہ چلدہ مدینے دیاں گلیاں اندر سیں لیکن پیراں دیا بعد رب جنت اندر کا اس قدر بہترین معاشر ایک فرد دنیا تو چلدہ ہے اور جنت الفرداؤس اندر آباد جا رہی ہے تو میں انشاء اللہ تعالی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز دن اللہ اپنے معاشرہ اشلا کی تھی آج اسی انشاء اللہ تعالی اس انداز دن اللہ اپنے معاشرہ اشلا کرنی ہے میں انشاء اللہ تعالی نہائی تھی مقتصر وقت اندر چار چیزیں تو ہڑے سامنے بیان کرنی آنے اگر تسی یہ چار چیزیں اپنے معاشرے اندر پیدا کر لوگے اور کچھ احسیاں چیزیں انہوں نے اپنے معاشرہ وچو ہٹا دے ہوگے تو انشاء اللہ تعالی معاشرہ اندر امن آئے گا سلام تھی آئے گی معاشرہ اندر برائی نختم کی تدائیگا اچھائی پیدا ہوئے گی میری دعا ہے میں دو کچھ بیان کرا اللہ رب العزت میرے سمیس انسار ان عجت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ جگہ کچھ کم پڑھ رہی دو سہا اب آب آرے نماز نہ پڑھنے بلکل نصدیق نصدیق حداؤ اللہ تعالیٰ تو ہڑی محبت قبل و مندور فرمائے میرے ارتسانے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر درنا مابی درود محبت نل پڑھنے تے سارے انے پڑھنے جناب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے ہے بکرانا محمد دا شیعہ کو سبحان اللہ ہاں یار بڑے ٹھلی ٹھلے تسی بیٹھے ہوئے ہو میرے بیر نے ناد رسول تو آڑے سامنے پیش کی دئیے لیکن تو آڑا انداز منو چنگا نہیں لگ ریا نبی دے دیبانے ہو من نبی دے پروانے ہو من نبی پا اہل ایمان مؤمنین دے سامنے جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ناب دا تذکرہ کی تا انہ دے چہرین تے مسکرات ہم دیئے چہرین تے جناب تادگی ہم دیئے انہ دے دل ہم دے خوشی پیدا ہم دیئے مسرد پیدا ہم دیئے گھڑ کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے اے بکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے بچ اللہ دے بعد زمانے بچ اے بکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اے بکھرا نام محمد دا وہ درمال دیانوں لوڑ نہیں کس نے مد دی انہو تھوڑ نہیں زرمال تشایاں بھلویندے اے بھلویندے اے بھلویندے اے بھلویندے اے جو پیدا جام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اے بکھرا نام محمد دا میرے عورتوں سامدے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خال کے کائنات قرآن بیان کر دیں اللہ فرماتے نے انہ الشرق لا ظلم و نازیم فرمایا کائناتے لوگو شرق بہت بڑا ظلم ہے شرق بہت بڑی زیادتی ہے حضراب تیری باکار جتنے بھی نبی سنیا تھی آئینے ہر نبی نے سب تو پہلی دعوت لوگانو تو ہی دے دعوت دیتی ہے لوگانو لاب دیتو یہ دبال بولایا شرق تو بچان دی لوگانو کوش کیتی ہے اللہ فرما ہم دینے والا قد باسنا فی کلی امت تیر رسول فرمایا ہر امت اندر پیغمبر تی نبی تیر رسول بیٹینے اور اسیان نو کمی دیتا نعبود اللہ بجتنی بھتا گوتا کہ دوسی اندلاب دی عبادت کرو تیتا گوتا بچ جاؤ لوگانو ہم کمی دینے کہ کلی امت تیر رسول بیٹینے ملین اللہ فرما اکبر شرق تو بادا جان حضراب تیری باکار سیدنا جناب نو پیغمبر نے اپنی امت نو ساڑے نو سو سات تبلی کی تیر توحید تو بچایا اندہ توحید دا درست دیتا اپنی شرق تو ننو بچایا حضراب تیری باکار سیدنا جناب نو پیغمبر نے اپنی قوم دے لوگانو جناب شرق تو بچندہ حکم دیتا اور توحید اپنام دا حکم دیتا نبی نو پیغمبر نے اپنی امت نو اور اپنے معاشینو اپنے پینڈ بھالیا نو اپنے شہر بھالیا نو حکم دیتا ہے کہ شرق تو بچ ڈھاؤ جس وقت تو شرق تو نام بچے اللہ رب گل عزت نے ایسے معاشینو برباد کر دیتا ہے اللہ رب گل عزت نے اپنے اللہ رب گل عزت نے اپنے اور اپنے معاشینو سیدنا جناب بڑا پیغمبر نے اپنے قوم دے لوگانو سب تو پہلے درست تو ہید دیتا ہے شرق تو بچایا ہے سیدنا جناب موسیٰ پیغمبر نے درست دیتا تو ہید درست دیتا ہے سیدنا جناب پیغمبر نے ادراب تیری مکار ایک لاکت چوبیس دار پیغمبر اس دنیا تھی آئی لے نہیں ہر نبی نے سب تو پہلے اپنے معاشینو ساگ نگه لوگانو طوہی دبر直 دیتا ہے لوگانو شرق تو بچایا ہے تی میرے پیغمبر سب تو بادم درائے میرے پیغمبر نے سب تو بادم درگ لوگانو ہید درست دیا ہے میرے پیغمبر Schulen لوگانو سب تو پہلے ید درست دیتا ہے میرے پیغمبر جناب کو گے صفا بھی پاڑی جلا دے پیغمبر چڑ گئے نہیں تھی میرے پیغمبر نے پہاڑی دے چڑن چڑن تو باب دے میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا کوئیو لا الہ خیل اللہ ہو تو فلے ہو لوگو ایک اللہ اب دا کلمہ پڑھ لو تو سکھا میاں بوجھ جاؤ گے لوگو ایک اللہ نو مل لو ایک اللہ نو مشکل گشاب دے اللہ نو حالت روام مل لو اللہ بگڑیاں بنانوالا کرنا اللہ لے کام در میں کام مرنوالا کرنا لاؤ تو کچھ نہیں کر سکتا منا تو کچھ نہیں سکر سکتا اس صفحے ہو بھل کچھ نہیں کر سکتا میرے پیغمبر نے اپنی کام دے لوگنو سب تو پہلے درسو توہیتہ دیتا میرے پیغمبر نے سب تو پہلے شرف تو منع فرمایا نبی پاک علیہ السلام جناب سب تو پہلے توہیتہ درس دیندے ندر آرینے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر جناب سب تو پہلے ایسے معاشر دی بنیاد رکھ رینے کہ جسے معاشر دی نبی پاک علیہ السلام تو اسلام نے سناک کرنی ہے سب تو پہلے انجیکشن میرے پیغمبر نے اونا لوگنو توہیتہ لگایا سب تو پہلے اونا نو شرف تو منع کر کے توہیتہ سبک اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے دیتا ہے اتنا پھاک پردہ توجہ کرنا خدراب تیری وقار بھار کردے دانم دراغ ہر نبی تھی دعوت لا علا خیل اللہ نو پیغمبر نے دعوت دیتہ لا علا خیل اللہ سید نجناب اسمائل پیغمبر نے دعوت دیتہ لا علا خیل اللہ ابراہیم پیغمبر نے دعوت دیتہ لا علا خیل اللہ ہر نبی نے سب تو پہلے کلمے دے قرار کروا ہے لا الہ خائل اللہ حضاب تیری وقار کلمہ بڑا بولا دے لا الہ خائل اللہ اللہ کو اکبر لہ ہر پمدی دی کامیابی دی سمانتے لا الہ خائل اللہ چندت دا ٹکڑ ہے لا الہ خائل اللہ چندت دی چابی ہے لا الہ خائل اللہ چندت امدر جاندہ سبب ہے لا الہ خائل اللہ اللہ اکبر اللہ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر یہ ذکر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتلائے ان دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا جن بخشا را سوہانی کس نے دی اسی کے نام کے گنگاتے ہیں اپراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حتی ہوا اکبر اللہ توجہ کرنا ہو اور خضراب تیری بکار شرق اتنا بڑا خطرناک جرم ہے اتنا بڑا قناہ ہے شرق ایک ایسی بیماری ہے کہ جس معاشی اندر شرق جیسی بیماری پیدا ہو جام دیئے اس معاشی بھی جو حیاء ختم ہو جام دے اس معاشی اندر حیاء نہیں رہم دا کہ جس معاشی اندر شرق جیسی بیماری ختم ہو جام دیئے آج کلو کلو میٹر دے دربار بڑے نے آج جناب عورتہ جام دیئے دربارام دے پیرام دے فقیرام دے سامنے جا کے اپنا حیاء برباد کر دیں دیئے نے اپنی عزت برباد کر دیں دیئے نے میرے مطرم بائیو جنہ نے جناب توحید رنچھڑیا اور شرق وال گینے اندی عزت محفوظ نہیں رہی اندی مال محفوظ نہیں رہا اندی غیرت محفوظ نہیں رہی حضرات معاشرین درستگی واسطے معاشرین اسلام واسطے سب پہلے شرق نو ختم کرنا پہے گا شرق ختم ہوئے گا معاشر ویچو بہیائی ختم ہوئے گی شرق ختم ہوئے گا معاشر ویچو قدل عام ختم ہوئے گا جس وقت شرق دیسی بیماری ختم ہوئے گی معاشر ویچو جناب غمد ختم ہوئے گا حضرات معاشرین درستگی ویچو بیماری ختم ہوئے گا حضرات ساڑی امام بہم دی عزت نو فمال کی تا دامدہ ہے نیٹ کھولو نیٹ کھولو گے تو انو بڑے مجناب واقعات ملتاں گے حضرات تیسی ایسے جھلی پیرے کہ جنہ نے ایک وقت اندر دو سو دو سو عورت ہم دی عزت نو خراب کیتا ہے نیٹ کھولو ایک بابا اندہ ہے کہ جس بابی نے جناب ایک ہزار عورت ہم دی نال سنا کیتا او دا جناب لوگم دا کیتا بن گیا اے بابا جان جناب اے بابا گلاب دین والے نے بیٹھے تھے بیٹھنیاں دین والے نے جتنے دیر تک وہ پکڑیاں نہیں گیا او اصلی پیر سی لوگ جاندے سن برافتہ پوریاں کربام دے سن لیکن جس وقت تو بے نکاب ہو گیا لوگاں کھے جیلی پیر سی اور میرے مدرم بھائی تو اپنا ایمان کیوں خراب کرنا ہے کیوں تو اپنی عزت غیرت خراب کرنا ہے جیلی پیرام دا پتہ اس وقت لگ جاندہ ہے جس وقت وہ قیم دنے کمرافتہ سی پوریاں کرنے ہیں ساڑھے کو لاؤ ساڑھے کو مرافتہ پوریاں کرواؤ او مرافتہ پوریاں کرنے والا کون ہے بولو مرافتہ پوریاں کرنے والی ذات ربے کا انحاب دیدات ہے اللہ کو اکبر لا توجہ کرنا خضراب تی دی مکار مرافتہ دی مکار جس وقت معاشر دی مچوں شرق جیسا بنا ختم کی تھا ڈائیگاؤ اس وقت معاشر دی اصلاح ہوئے گی اس وقت معاشر دی امدر امن آئکا معاشر دی سلام سے آئے گی مرافتہ دی مکار جس وقت دربارہ تو ہٹ کے ایک ربے کا انحاب دی دربال آمداز آیا جائے گا جس وقت چپیٹے نیاد چکے گی تو صرف ربے کا انحاب دی سامنے چکے گی جس وقت لوگ اپنیا مشکل پشایاں پیارہ تروانیاں ربے کا انحاب دی بلو کروانگے اس وقت دی مکار ساڑھا معاشر درس ہو جائے گا جس وقت دی مکار جس وقت دی مکار ساڑھا معاشر درس ہو جائے گا میں ان کو سوال کرنا چاڑنا ماہ تسی کیم دے ہوگا اس وقت دیا مشکل پشایاں تیاد دروانیاں کرنا ماہ لے آگا میں کہنا مرام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاکم در ایک چیلنج دیتا ہے اور چیلنج تسی قبول کروگر چیلنج تسی پورے اترام دے دے پھر میں من لا مانگا کہ تسی ہاد دروا دے میں من لا مانگا کہ تسی مشکل پشا دے حضرات تیری واقار چننا کو لوگ بیٹے تے بیٹھنیاں لین ماہ سے جام دینے حضرات ایک ہاتھ پیدا نہیں کر سکتے ایک ہاتھ نہیں بنا سکتے ایک ہاتھ بنانا تے بڑی دور دی گلے ایک انگلی نہیں بنا سکتے ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے مچھر دا پار پیدا نہیں کر سکتے مچھر دا پار پیدا کرنا تے بڑی دور دیگر لے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے مکھی پیدا کرنا تے بڑی دور دیگر لے اللہ فرما مدینے کائن آپ دے لوگو وَإِنْ يَسْلُبُ حُمُدْ عَبْزُ بَابُ سَيَّ اللَّهِ يَسْتَنْكِ دُوْقُ مِل فرمایا کائن آپ دے لوگو جنن لوگ فکار دے رے جنن لوگ مشکل کو شاہ ہاں دے ترواز دے بگنیاں بنان والے بیٹے دے بیٹیں ہم دے انوالے ممدینے فرمایا ایک خانہ woundے پہ ہون انہ دے table دے خانہ پہ آخو بے ایک مکھی کھانہ لے جائے اُنا کل ورگ ایک مکھی کھانہ واپس نہیں لے سکتے فرمایا ایک مکھی کھانہ واپس نہیں لے سکتے او میرے مطرم بائی جڑے کھانہ واپس نہیں لے سکتے او تینوں بیٹے تے بیٹنیاں کمیں دے سب دنے تیری مشکل کو شائی تے حاد تروائی کمیں کر سب دنے آپ کارے اکرد بے کائنات روئے ایک راکتہ منگر والا بمدہ ایک راکتہ درتیان والا بمدہ اللہ کو اکبر لا توجہ کرنا فوتا تو منگ لیں اللہ تو منگ لیں جے لوڑ رہ جائے تے فیریاں کی اتنا مل سی غنی دیمدار تو جے لوڑ رہ جائے تے فیریاں کی اور توجہ کرنا ہے اے تم منگیا سنے نبی نے اے تم منگیا سنے علی نے اے تم منگیا سنے علی نے اے سدرنو جنے ہیں چھٹے یار اور توڑ لنگ جائے تے فیریاں کی اللہ کو اکبر لا توجہ کرنا خدر آپ تیری مکار حدر آشرہ کسمہ بڑا کنائے اتنی بڑی بے مریئے کہ اللہ جارنے قرآن پاکم در اٹھارا نبیوں دنوں لے کر کے اٹھارا نبیوں دت اترا کر کے اللہ نیا کردے فرمایا فرمایا لائنہ اشرفو لہا بیتنو ہم آکانو یا ملون فرمایا کائن عابد لوگوں اگر عبراخیم پیغمبر اگر اسماعیل پیغمبر اگر یقوب پیغمبر اگر جناب سعاق پیغمبر فرمایا جڑے اول عظم پیغمبر نے کہ جنہ نو سی بڑیاں شانہ سے بڑیاں عظمتاں تاکی تھیانے فرمایا جنہ نبیوں دساڑے دربار درباراں درباراں مقامے اگر وہ بھی شرک کر لینگے وہ بھی سانو چھٹ کے تغیر اللہ نو مشکل کو شاہ مننگے سانو چھٹ کے تغیر نو حادت روام مننگے فرمایا جنہ نبیوں نے ساڑنا شرکی تا لائن نشرا کو لقابی تا نو معاقام یا ملون فرمایا جنہ نا دے عملا بربار کرتے مانگے ساڑے درباراں درباراں نبیوں دے کوئی حسیت نہیں خوئے گی ادراف دلیوہ کاری تی اٹھاراں نبیوں دننا اللہ نے لے آئے اللہ فرمایا جنہیں اگر اتھاراں نبی ساڑے نل شرک گھر لینگے اسی تباہ کو بربار کر دے مانگے ایک قرآن پاک دا مقام ہے اللہ تعالی نے خاص خصوصی طورتے ساڑے نبیوں نے مخاطب کیتا ہے تو جہانم دے سردار پیغمبر نے مخاطب کیتا ہے ایسے نبیوں نے مخاطب کیتا ہے کہ جڑا نبی آسمانہ کے طرف چہرہ کرے اللہ قبلہ تبدیل کر دے ہم دے جڑا نبی آسمانہ چانبال انگلی اٹھائے اللہ چامدے دو ٹکڑے کر دے ہم دے جڑا امام علم بیاء پیغمبر ہے جڑا خاتم علم بیاء پیغمبر ہے جس نبی دا تذکرہ مشرق ہم در جس نبی دا تذکرہ شمال ہم در جس نبی دا تذکرہ جناب جنوب ہم در جس نبی دا تذکرہ مشرق اور مغرب ہم درے جس نبی دا تذکرہ نوریاں دے ناریاں ہم درے جس نبی دی عظمت و شان سارا جاپ بیان کر دے عرش حمدہ سونا جاپ بیان کر دے جس نبی دی عظمت و شان اس قدر برند ہے اللہ تعالی نے سارے دا سارا قرآن اس پیغم اندر دی عظمت و شان اندر نادر کر دیتا ہے اس نبی نو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے نے وَالَقَ دُوْخِ يَا إِلَيْكَ وَإِلَلْتَ دِينَ مِنْ قَبْلِكَ فرمایا پیغم اندر تو ہاڑے تو پہلے جاں قومت اسی بہینوں نادر کیتا تو ہاڑے تے بہینوں اسی نادر کر رہے ہیں اللہ کانی بھائیے کادہ آڈڑے کادہ حکمے اللہ کی کہنا چاہم دے ہو اللہ فرما امدنے لائن نش رکتا لائن نش رکتا اے پیغم در اگر تشیش رکیتا اے پیغم در اگر تشیش رکیتا لائن نش رکتا لائن نش رکتا لائن نش رکتا تو ہاڑے امنا برباد کر دیتا جائے گا تو ہاڑے امنا دایاں کر دیتا جائے گا والا تبو نننا من الخاصرین اور البگدہ ضرور با ضرور اسی توہانو خسارہ پان بھارے ہم در داخل کر دے مانگے تسی خسارے ہم در اس وقت چلے جاؤگے جس وقت تسی شرک کروگے میرے مدرم بھائیو تیرا معاشرہ شرک کر دے جس گھارہ ہم در شرک ہوندے وہ معاشرہ جناب خسارے ہم در چلے جامدہ ہے وہ خسارے در شکار ہو جامدہ ہے اس جس معاشرہ ہم در خسارہ ہوئے اس معاشرہ ہم در امن آسکدہ امن نہیں آسکدہ وہ معاشرہ امن اسلام کی دا گھوارہ نہیں بن سکدہ اس وقت سے اگر تسی چام دے ہو تسی ٹیوی تے بیٹھے اینکرام دے بڑے بڑے تلکرے تے بڑے بڑے ندریہ سنے ہونگے آو آٹے فقید ہے کہ ندریہ سن کے لائے دہو آو قرآن دی دعوت لائے دو آو میرے پیگمبر دے فرمان دی دعوت لائے دو کہیں نام دے لوگ اگر چام دے لے امن اگر چام دے لے کہ معاشرہ درست ہو جائے ساٹھا محدہ درست ہو جائے پھر ثابتوں پہلے شرک جیسے بیماری انخدم کیجئے شرک انخدم کر کے توہید انہوں نہ لے جئے پکے مواحد بن جائیے منگن والی جناب جگہ ایک بنا لے جئے حراب تیری مکار جس وقت منگن والی جگہ اپ ہوئے گی پھر ساڑھے اختلافات ختم ہوں گے ساڑھے اختلافات اتنی دیر تک حال نہیں ہوں گے جتنی دیر تک ساڑھے امن در شرک ہوئے گا جتنی دیر تک جسی جناب منگن والی جگہ مختلف بنائیاں ہوں گیا اتنی دیر تک معاملہ حال نہیں ہوئے گا آو ایک درد جکڑاؤ ایک درد سوالی بنداؤ ایک درد فقیر بنداؤ ایک درد جکن مالے بم داؤ پھر انشاءالہ تعالی معاشر امدرہ منائے گا پھر انشاءالہ تعالی معاشر اصلاح ہوئے گی ثابت تو پہلے نمبر تے معاشر دے وچوں اپنے گھر کے وچوں شرک جیسے بیماری نو خدم کی دئیے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیری مکار بار کر دے جانا امدرہ میرے پیغمبر نے ثابت تو پہلے معاشر دے وچوں شرک نو خدم کی داؤ دوسرے نمبر تے خدر آپ تے دی مکار میرے پیغمبر نے ونہ دو کام دے وچوں تک دورنو خدم کی داؤ تک دورنو خدم کی داؤ لوگ کام دیا نانی جدنو خدم کی داؤ اتاقواق بادر لا لوگ کام دے چودرہار نو خدم کی داؤ جیسے وقت میرے پیغمبر دنیا تے دشیب لے کر کے آئے راپ تے دی مکار چودری بمداؤ مارے بمدی تے ظلم کرتا میرے پیغمبر نے ظلم نو خدم کی داؤ سالما نو خدم کی داؤ میرے پیغمبر نے اونا لوگ کام دے بچوں میں نو خدم کی داؤ آج لوگ لوگان دے امدر میں آگئی لوگان دے امدر تک دورا گیا ہو جی مہرانہ صاحب میں چودری صاحبت میں چٹھا صاحبت میں اپنی صاحب میرے سامنے کوئی کھلوں تے جورت نیراب دا میرے سامنے کوئی مکابلہ کرم تے جورت نیراب دا آج جتری دیر ویچوں جتری دیر تاک ماشی دیویچو تک اپ مورٹیاسی بیماری ختم نکی تاڈائے گا اتنے دیر تک ماشی امدرہ من نہیں آئے گا ہر بمدہ اپنے اپنی اصلاح کرے ہر بمدہ اپنے قریبان امدر جانکے کیا میرے امدر تک ابر تے کوئی نہیں حضر آفتہ جت لوگ تک ابر کردینے اپنیاں برادنیاں تے تک ابر کردینے اپنی جناب اپنے مال تے اپنیاں دولتاں تے تک ابر کی تاڈام دے اپنے حسمن جمال تے تک ابر کی تاڈام دے اپنے جسمتے سے رب کی تاڈام دے اللہ کو اکبر اللہ ایت دنیاں داراں دا تک ابر ہے کہ دنیاں دار اپنے 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 درہمتے دناراں دا جناب تک ابر کردینے اپنا سونا سے چاندیز تک ابر کردینے اپنے اپنے کپڑیاں دا تک ابر کردینے اور جناب اپنی بدہ دا اور اپنے چودہ دا تک ابر کردینے ایک تک ابر ہونا آگیا ہے بڑے بڑے ہاتھیاں دے امدر بڑے بڑے نیکوکار لوگاں مدر تکبر آ گیا بڑے بڑے صوفیوں مدر تکبر آ گیا عالم دینہ مدر تکبر آ گیا اوے میں جتنا بڑا خطیبہ میرے تو بڑا خطیب کوئی نہیں میں جتنا بڑا عالم دینہ میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں میرے تو بڑا مفتی کوئی نہیں میرے تو بڑا جناب اس پوری علاقے مدر خطیب کوئی نہیں میں اس لاکدہ سابتو بڑا خطیب ہاں میں اس علاقے دا صاحب تو بڑا مفتی ہاں عالم دینہ اندر تکبر آ گیا ہے میں کو کارا لوگ اندر تکبر آ گیا اور میں نے جناب دس سال ہو گئے نے پہلی صاحب اندر نماز پڑھ دیاں پڑھ دیاں میں قدی پہلے ساتھی نماز نہیں چھڑی لوگ اندر جناب تکبر کر کے اندرسیہ جامدہ ہے کہ میرے تو وڈا نہیں کوئی نہیں میرے تو وڈا حالیت کوئی نہیں میرے تو وڈا حالیت سو بھی کوئی نہیں اوے میرے مدرم بھائی کیوں تو تکبر کرنا ہے اپنے آبات تکبر کرنا ہے اللہ نو تکبر پسند کوئی نہیں اللہ تکبر بارے نو پسند نہیں کرتا اللہ ہوں اکبر اللہ توجہ کرنا خدراب تیری مکار غور کرتے جانم دراغ خدراب تیری مکار شیطان نے تکبر کیتا شیطان نے تکبر کیتا اپنے علامتیں شیطان نے آکے آ میں زیادہ جاننا مہار دم تو زیادہ میں جاننا خدراب شیطان نے تکبر کیوں کیونکہ شیطان نے تکبر کیتا اپنے علام دا تکبر کیتا اللہ ہوں اکبر دے سوات میرے مدرم بھائیو اپنے علام دا تکبر نہیں کرنا اپنے آنمہ دا تکبر نہیں کرنا اللہ ہوں اکبر یا حضو کیوں تکبر کرنا ہے اپنے آنمہ دام دا جس رب وہاستے پرنا ہے اور اب بڑا جاندہ ہے کیوں تم مصرد اندرہ کر کے کوئی نمہ بملا دے چھا مینے آنمہ دے سال بس بات بک بمتا آ جائے ہو دے تو تم پورا روب چارنا ہے چنا میں ثابت اور پہلی صاحب تا نمہ دیا ہے تیری جرد کے میں خوئی پہلی صاحب ہم تر نمہ دا پر آنم دے حضرات نام کرو لکریا کرا اپنے نمہ دا میں ہی اٹھنا دیکھ سوٹھا کے کہنا مام عُلَمِ قرآم دے مجود کی مام ایک گھال کرنا چاہنا مائے حضرات دی وکار اللہ تعانی میں ایک گھال کرنا چاہنا مائے حضرات صحیح جنتم در اپنے حمد نمہ دے نار اپنے ہم آدنال نہیں جانا بلکہ جنتم در جانائے تو ساری زنگی خان نئے کا پا دی دیوار دینا چمٹ کر کے عبادت کر دا رہے ساری زنگی خان نئے کا پا دی امدر سیدھج دی امدر پیار میں لیکن جتنی دیر تک میرے رب دی رحمت نہیں ہوئے گی تو جنت امدر جانی زبطہ میرے پیغمبر نے سب تو پہلے اپنے معاشر دی اصلاح کر لنگیا لوگان دیوے چوتھ تکبر خدم کیتا پرادری دا تکبر خدم کیتا علم دا تکبر خدم کیتا شکسیہ دا تکبر خدم کیتا جتنی دیر تک معاشر دیوے چوتھ تکبر خدم نہیں ہوئے گا اتنی دیر تک معاشرام نو سلام تیوارہ نہیں بات زدہ اور تیسے نمبر دے تیسے نمبر دے اگر تسی چاندے ہو کہ اللہ تعالی تو آڑے معاشرام در امن و سلام تی بیڑ دے وے تو آڑے گھرم در امن آڈائے تو آڑے گھرم در سلام تی آڈائے تو آڑے محلل اسلاح ہو جائے تو آڑے پاکستان اسلاح ہو جائے پھر آج یہ میرے محترم بھائیو دیسرا میرا پیغام ہے تیسے نمبر دے آؤ آڑے تو بعد نیکی دا حکم کرو بھرائی تو منع کرو میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا او قومہ برباد ہو جامدیانے کہ جس قوم دے لوگ نیکی دا حکم دینا چھاڑ دین دینے بھرائی تو روکنا منع نہیں کر دے حضر آپ دے دی وکار او قومہ برباد ہو جامدیانے آڑے ساڑے معاشر دی بربادی اندر ساڑے معاشر اندر جڑیاں جناب بیماریاں آ رہیانے اور گناہان دے اندر دن پہ دن جناب اور فتریاں دا دن پہ دن دعفع ہو رہے ہیں ثابت تو مین چیلے ہیں کہ اسی جناب بھرائی تو منع نہیں کر دے اسی نیکی دا حکم نہیں دے اندر اسی شرما جانے آہ اسی در جانے آہ اسی جناب جنرت نہیں کر دے کہ جناب منع کیتا دے اپنی اناد نوں منع کیتا دے نیکی دا حکم دیتا دے اللہ کرنے آکبر لاتا بڑیو کرنا آج ساہت تو پہلے اپنے کارتو سٹار کی ارا ساہت تو پہلے اپنی اناد نیکی دا حکم کرو اپنی اناد نوں سنا تو بچاؤ شراپ ماں تو بچاؤ گانیاں تو فلمان تو بچاؤ ساہت تو پہلے اپنے کروانے تو توکاد کرو نہ ساہто پہلے اپنے کروانے اوڑ راؤ نہ اللہ فرمائم دینے وان سرا شیرہ تک اللہ کرا بھی نہ ہے اے پیغمبر اگا عد کرنا ہے تے اپنے کربواریاں تو کرنا ہے اپنے 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 سمجھاؤ اے پیغمبر تسی سمجھو اپنے چچا لوگانو سمجھاؤ اے پیغمبر اپنے خامدام دلوگان اسلا کرو خال کے کائناب دا قرآن اللہ فرمائم دینے یا ایو خلا دینا مانو کو انفوسا کم والی کم نارا فرمایا کائناب دینے لوگ چہنم دیا گو تو آہ بھی بچنا ہے تے اپنے بچین ہونو بچانا ہے تے اپنے بیٹین ہونو بچانا ہے اللہ اکبر اللہ آج ایک باپ ہے بیٹے اندر بیٹھ کر کے بیٹے اندر بیٹھ کر کے انڈیاں دا ڈراما دیکھتا ہے فلمہ دیکھتا ہے میں نے دس تیرا معاشرہ کی میں درست ہو جائے ایک باپ ہے کہ جس باپ نے اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے کہ جس باپ نے اپنی اولاد نو سدھے رستے جلے کے آنا ہے کہ جس باپ نے رحمام دی رستے دی پہچان کروانی ہے کہ جس باپ نے شتام دی رستے دی پہچان کروانی ہے کہ جس باپ نے رحمان جناب نے ایک بندیاں دی پہچان کروانی ہے اور جناب بعد بندیاں دی پہچان کروانی ہے وہ باپ بھی بیٹے تے بیٹے اندر بیٹھ کر کے ایڈ سی ڈی تے ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور جناب برائین پر موٹ کر رہے ہیں آپ نے بچیاں دا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ میرے بچے ہو آؤ تسیہ ڈرامے دیکھو باپ نے ٹی بی دے امتدام کیتا ہے کے پر نے امتدام کیتا ہے وہ بیٹے لے کر کے دیتے رہے ہیں اور گھر دی ہم در جناب نٹ تحتمام کر کے برائینوں عام کیتا جام دے اوئے میرے مدرم بھائیو آج ایک ادنا دے تالہ بیلم تو انہوں پیغام دینا چام دے پیغام دینا چام دے سب تو پہلے اپنے گھر بارے نو بڑھائی تو منع کرو خود دارا دورہ سا آ چکے تو بھار بارے بمدے نو نہیں روک سکتا نہیں منع کر سکتا لیکن اپنے بیٹے نو تو منع کر سکنا ہے اپنے گھر بارے نو تو جناب روک سکنا ہے اپنی بیٹے نو پر دے دہ تمام کروا اپنے بیٹے نو بچا جناب گھر میاسیاں چیدہ تو بچا کہ جڑیاں چیدہ شیطان دی طرف لے کے جام دیا نہیں بچا اپنے آپ بچیاں نو چہنم دیا تو بچا نیکی دھاکم کرتے برائی تو منع کر اللہ کو اکبر نہ توجہ کرنا خدراب تیری مکار دوسرا مکام ناپ دی گرام دا اللہ فرمان دینے کنتو مخیر عمدنو قریجاتو لنناس اللہ فرمان دینے کائناب دے لوگو تو ہنو سی بیٹری نو مات سواسے بنایا ہے کہ دا امرو نبی ناسی وطن گونا نلمن کر فرمایا تو سینے کی دا حکم دیتے یو تے برائی تو منع کر دے ہو اس واتے سی توانو سابت بہن بیٹری نو امت بنایا ہے اللہ کو اکبر نہ توجہ کرنا خدراب تیری مکام ناپ دی گرام دا اللہ فرمان دینے والتا کم منکم امتن یا دعونا الالخیری بایا امرونا بالمعروفی بیا نخونا نلمن کر اللہ فرمان دینے تواڑی بیچے کیسی امتی کیسا گرونوں چایدائے جران نیکی دا کم دیوی تے برائی تو منع کرے تیسرا مکام اللہ دے قرآن دا حضراب تیری وکار سیدنا جناب لکمان رحمت اللہ کے تعلالے اپنے گار اندر بیٹھنے جا اپنے اب بچیاں نو دوا کر لیا اپنے بیٹھنے اپنے سامنے بڑھا کر کے سیدنا جناب لکمان آرے گی سلام اب لکمان آرے گا کہ جنب دہ تکرہ رب کا ایناؤں نے قرآن ہم در کیتا ہے اللہ تعالیٰ نو باپ دہ بیٹے نو سمجھانا اس قدر پسندھائی آئے اللہ نے سارے دیساری الفاظ قرآن پاک ہم در بیان کر دیتے نے اللہ فرما ہم دین یا ابو نین یا آقی میں سناتا و عمر بل مارو فیون حانی الملکر سیدنا جنبی لکمان علیہ السلام اپنی بیٹے نو کم دیندے پہنے اے میرا بیٹا نماز پڑھنیے تھے لوگانو برائی تو منع کرنا ہے نماز پڑھنیے تھے لوگانو نین کی دو کم دینائے اس واس میرے موترم بایو آو احتمام کروارے تو بعد نیکی کرم دا نیکی دو کم دیندہ احتمام کرو لوگانو برائی تو منع کریا کرو اٹھا ڈامدہ اسی بڑا خیال کرنے ہاں بڑا خیال کرنے ہاں کوئی بمدہ روڑتے جاندہ ہوئے نا گر بندے دی موتر سیکل دا سٹینڈ نیچے ہوئے اسی دو ہاتھ چکے وعدہ دینے ہو یار سٹینڈ نیچے کر لے اوہ سٹینڈ نیچے کر لے پورا بدا رولا پا دیندہ ہے ہار بمدہ کیمدہ یار سٹینڈ نیچے کر لے اگر کوئی ساڑی ماں بہن موتر سیکل دے سفر کر دی پی ہوئے اوہ دا کپڑا ٹائرم در جامدہ پا ہوئے اسی اب آدھا لگا لگا کر کے کہنے ہاں یار جناب اپنے کپڑے دا اپنے کپڑے نو ہٹا دو بے اکل درس ہو کر کے بیٹھ جاؤ اسی جناب اسٹینڈ نا چکے دا ہے اسی رولا پاپ دینے ہاں یار کتے ساڑے بیو تا نفصان نہ ہو جائے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اور میرے موترم بائیو اے دنیا دا معاملہ ہے اسی لوگوں نے بچانے ہاں کہ جناب ان وقت کو گلچ کمدہ ہو جائے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے جناب ان اپنے جان نہ چری جائے تو اند کیوں نہیں کرتا اگر تیرا پیٹا جہانم نمل جا رہے تیری الات جہانم نمل جا رہے تیرا دوست جہانم نمل جا رہے اور جناب تیرے دوست یارحباب جناب جس وقت بھڑائی کر کے جہانم نمل جا رہے تو کیوں نہیں روک تا ننہی کیوں نہیں منع کرتا کہ تو جناب برائی تو منہ ہو جا کہانے نہ سنیا کر سانو چاہی دے جس طرح سکینڈ چکانیا اسی برائی نوی منہ کروائیے اللہ کو اکبر نہ توجہ کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا قدیث پاک امدرام دے آقا فرما امدر چوارڈے بھی چوجڑا بم دا طاقت رکھ دا برائی نو روکے اپنے ہاتھ دینا اور فرمایا جراب امدرام اتنی بھی طاقت نہیں رکھ دا کہ جناب برائی نو روکے دا سکے اپنے ہاتھ دینا فرمایا پھر انہوں چاہی دا کہ اپنی زبان دینا اپنی زبان دینا اپنی زبان دینا لوگ انہوں برائی تو منہ کی تعدائے اگر اتنی طاقت بھی نہیں کہ برائی نو منہ کی تعدائے زبان دینا پھر لوگ انہوں برائی تو منہ کرنا چاہیدہ اپنے دل ہم در اتنا بڑا ستنا چاہیدہ ہے حضرات بندے ہم در اتنا تیمانا چاہیدہ ہے کہ بندہ آپ رائنوں دل دے ہم در بڑا تسلیم کرے حضرات تیری مکار آئیے میرے موترم بائیو اگر اللہ نے تاکف دیتی ہے تیرے سامنے کوئی گناہ پیا گمتا خووے اپنے ہاتھ نل منہ کریا کر اپنے زبان نل منہ کریا کر حضرات بس ہم در گانے لگے ہم دنے رکشت گانے لگے ہم دنے ساڑھے ہم در اتنا ایمان نہیں ہوں دا ساڑھے ایمان اتنا نہیں ہے کہ اسی زبان ہلا کے انہوں منہ کر دے یہ یار گانے بند کر دے یار فلم بند کر دے اسی منہ نہیں کر دے کیوں نہیں کر دے کیونکہ ساڑھے بچوں غیر ختم ہو گئی ہے ساڑھے بچے ایمان ختم ہو گیا ہے فرمایا ایمان دا سابتو نچنی ستائی ہے ودالک کا ادافل ایمان ہے کہ بمدہ اپنے دل بچ برائی نو پورا تسلیم کرے یہ سابتو آخری جناب آخری لمحہ ہے ایمان دا سابتو نچتا طبقہ ہے ایمان دا اور جڑا بمدہ اپنے زبانل لوگانوں برائی تو منع کر دا ہے اوہ دا ایمان برامدہ ادامدہ ہے اور جڑا بمدہ برائی نو دیکھتا ہے اپنے ہاتھ مل روکتا ہے اوہ دا جناب ایمان مکمل ہو جامدہ ہے مکمل ایمان والا تے مومن بنگ جامدہ ہے اس وقت میرے مدرم بھائیو آج برائی نو پھلایا دا رہے ہیں اللہ جامدہ ہے بڑے ذرائب پیدا ہو گئے فیس بوک دے برائی نو عام کیتا دا رہے ہیں پر سب دے برائی نو عام کیتا دا رہے ہیں اور جناب برائی نو عام کرنوا سے لوگ جناب ایمان رکلتے پیسے دیتے دا رہے ہیں بان تسی ویڈیو ویکھو دے توہانو پیسے دیتے دانگے بان تھوڑا دے وقت دے دبو کونو پیسے دیتے دانگے میرے مدرم بھائیو یہودی جہت و نصرانی جہت آج دے دورم در برائی نو پھلا نوا سے اتناب پیسے لگا رہے ہیں پیسے لگا کے لوگ انو جناب ادگے لے کے آ رہے ہیں اور پاکستان دے ایسے گھتدھار لوگ کہ جناب نے میرے پیگمبر دا کنمہ تے پڑے آئے میرے پیگمبر دا کنمہ پڑھ لہم تو بعد پھر جناب اور فلمہ تے گانے بچان دے میرے پیگمبر دا کنمہ پڑھ لہم تو بعد پھر جناب انہوں نے امداد اپنایا تھا یہودیاں تھا ہندوانے امداد اپنایا انہوں نے پرموٹ کر دے نہیں یہہودیاں دیں گھن مان کے برائی نو آم کرنے میرے مدرم بھائیو یہودی پیسے لگا آرے نے برائی نو آم کرنوا سے بھو twitter کم مت کم اپنے زبان نو استعمال کر لیا کر کم مت کم اپنے ہاتھ نو استعمال کر لیا کر برائی نو منہ کرنوا سے کم مت کم اپنے کرباریا نو پرائیٹ منہ کر لیا کر میں اپنی ماما بہنہ کے گدارش کرنگا میرے یا ماما بہنہ آنیاں ہونگیاں میرے یا ماں بہنو تو اسی تربیت کرو اپنے ہم بیٹے ہیں دی تو اسی تربیت کرو اپنے ہم بیٹے ہیں دی ایسی تربیت کرو کہ تو ہاتھا بیٹا یہودی عمدہ امداد نہ پنائے ہندو عمدہ امداد نہ پنائے پڑھ کے میرے پیغمبر عمدہ امداد پنائے اللہ عمدہ اجدہ معاشرہ اسے قدر نکام اور اس قدر جناب گندہ بن چکے ہیں کہ ساڑھے نو جواننو مگر بھی تعدیب یاد ہے ہندو اور حسانی عمدہ اور یہودی عمدہ تمامتن یاد ہے تعدیب یاد ہے لیکن میرے پیغمبر عمدہ امداد تصریقہ تصریقہ یاد کوئی نہیں میرے پیغمبر دی صورت تصریقہ یاد کوئی نہیں بڑا کیا ہے بڑا ہے کسی نیکی دا حکم نہیں جمدے اسی دین نہیں سمجھان دے اسی بھائی تو منا نہیں کر دے ساڑھا بیٹا جس رکھ کردہ چلا جائے اسی کہنے ہاں جوانے جو کردہ کردہ چلا جائے اسی کہنے ہاں بیٹی جوانے اگر چاہدے ہو کہ تو t48 گھر حمدر اللہ تعالی رحمت ہم تے برکت ہم تے نزول کردے ہو پیر آؤ بڑائی تو منا کرو آؤ بڑائی تو منا کر کے نیکی دا حکم کرو اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدراف تیری وکار اور جوتے نمبر تے اگر تو سی چاہدے ہو کہ تو t48 گھر حمدر حمدر نازول کردے ہو رب تے قینات تو ت Nobel عادی گھر حمدر حمدر برکت ہم دنو ذل کر دے بے حضراب تری وقار پھر چوٹے نمبر تے حکول کلی باگن دا کرنے حد لا دے بمدین کو کدا کرنے کارو بار دے اندر تو کھانے کرنا رشوت دا کربار نہیں کرنا اور حضراب تری وقار سود دا کربار نہیں کرنا آپ نے آم بانیاں دا کدا کرنا مسکین افتی یتیم دا کدا کرنا آپ نے اپروسین دا کدا کرنا حضراب تری وقار سب تو پہلیاں کدا کرنا جا اپنے مارے دے اندہ کدا کرنا اپنے باپ دا خیال کریا کر اپنے امہ دا خیال کریا کر اپنے باپ دی خدمت کریا کر اپنے امام دی خدمت کریا کر میں اتنا دے قسم اٹھا کے کہنا آج ساڑی معاش دے اندر ماما نو گالیاں دیتیاں داندیاں نے آج ساڑی معاش دے اندر باپ نو گالیاں دیتیاں داندیاں نے یار معاشرہ کی مردی سے ہو سکتا ہے کہ جس معاشرہ ہیم در وارد ہندی صدنا کی تدائے جس معاشرہ یعندر وارد دہ погہ کرنکت کتا دائے مینو تسنا معاشرہ کی میں امن مال معاشرہ بن سکتا ہے معاشرہ کی میں اصلاحہ اور معاشرہ بن سکتا ہے اس معاشرہ تاسلہہ کی میں ہوسکے کہ جس معاشرہ یعندر ممن اگف پر داہیم دو кварم دیو کہ جس معاشی ہم در باپن تک کے دے کے کرو کر دی تا دم دے کہ جس معاشی دے ہم در پارے دیم دے ظلم کی تا دم دے مقالی ویڈیو دیکھ رہا ہاں میرے محترم بھائیو ایک باد بخت اپنے باپنوں ہتھو پکڑ کے بات دو پکڑ کے اپنی بیگم دی من کے اپنی بیگم دیا کے لگ کے جناب اپنے باپنوں کرو بار کر رہا ہے اپنی ماں نو تھپڑ مار رہا ہے وہ کتنا باد بخت انسان ہے کہ جرا اپنی بیوی دی من کے اپنے بارے دیم دینار جناب بات میدی کر رہا ہے اپنے بارے دیم دا دب نکار رہا ہے اپنے بارے دین و گاریاں نکار رہا ہے اور میرے محترم بھائیو جس بارے دیم نے بچ پمت رہ کے جانی تک تو ہڑا خیال کیتا ہے انہو بارے دیم دا خیال کرو اگر تسی چام دیو تو ہڑے گارم در رحمتان تے برکتان تے نزول کی تا دائے پھر آؤ آخرت حقوق لعبادوں دا کرو اور حقوق لعباد اندر ثابت و پہلے اپنے بارے دیم دا کدا کرو اپنے بارے دیم دا کدا کرو گے اللہ تعالی رحمتان تے برکتان تے نزول فرمان گے اللہ تعالی دی حضور دعار التلاح ہے کہ اللہ تعالی جس طرح نمعاشرہ نبی پاک علیہ السلام نے بنایا جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنے معاشرہ اصلاح کی تھی اللہ تعالی سانوی اصلاح کرنے کی تفیق عطا فرمائے محلوکس بیان کی تہم اللہ تعالی صحیح مانے اندر انہوں سمر کے عدت عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالی کتاب السنت انہوں سمر کے عدت عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے واہ